بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to everyone ویلکم بیک ٹو می چینل اگن ایک سوکی اور بہت ہی مزے کی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج بناریوں میں ملتانی سون حلوہ بہت ہی آسان بہت سمپل بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اس میں جو چیزیں استعمال ہوں گی اس میں سے کچھ بھی آپ کو بزار سے نہیں لانا پڑے گا گھر کے اندر پڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ اسے بنائیں گے ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ایک وڈی سی کڑا ہی چولے کو اوپر رکھ دی ہے اس کے اندر ہم نے ڈال لینا ہے تین لیٹر دودھ ایک ایک لیٹر کر کے تین لیٹر دودھ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اگر آپ اسے کم کانٹرٹی میں بنانا چاہتے ہیں آپ ریسپی کو ہاف بھی کر سکتے ہیں اور اگر زیادہ بنانا چاہیں تو آپ اس کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں دودھ کو ہم نے اُبال لینا ہے دودھ جتنی دیر میں اُبلے گا ایک چوتھا ایک کپ پانی کا لیا اور اس میں ایک چائے کا چمٹ ٹارٹری ڈال دی ہے اب ٹارٹری کو اس پانی کے اندر بہت اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا اور اسے سائیڈ پہ رکھ لینا ہے یہاں پہ مزید ایک کپ دودھ لے لیا ہے چاہے تو اس تین لیٹر میں سے ہی ایک کپ پلہ دا رکھ لیں چاہیں الگ سے لے لیں تو اس کے اندر دو کھانے کے چمچ میدہ ڈال دیں دو کھانے کے چمچ اس کے اندر آٹا ڈال دیں دو کھانے کے چمچ اس کے اندر کوکو پاورڈر ڈال دیں کوکو پاورڈر اس ہلوے کے اندر کوئی خاص ٹیسٹ نہیں دے گا صرف کلر دے گا اب ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کر لینا ہے یک جان کر لینا ہے اور اسے سائیڈ پہ رکھ لینا ہے کب کہاں اسے استعمال کرنا ہے وہ آگے میں ویڈیو میں بتاؤں گی اب آتے ہیں جو دودھ کی طرح واپس جو ہم نے چولے کے اوپر رکھا تھا یہاں اس کے اندر عبال آ چکا ہے آگ میں نے ہلکی کر دی تھی اور یہ ہلکی آگ کے اوپر پک رہا ہے یہاں پہ ہم نے کر دینی ہے موبتی والی آگ یا چولے کو ایک دفعہ سے بند کر دینا ہے وہ آپ کی مرضی ہے بلکل آگ کو ہلکا کر دیں ہلکا کرنے کے بعد جو سب سے پہلے ہم نے ٹاٹی پانی کے اندر مکس کر کے ڈالی تھی وہ تھوڑی تھوڑی اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیں اور ہلکے ہلکے سے چمچ کو چلاتے جائیں ایک ہی دفعہ میں یہ سارا ٹاٹی والا پانی نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں ہلکا ہلکا سا چمچ چلاتے جائیں تاکہ یہ اچھے سے پھٹ جائے یہاں پہ ایک منٹ بھی نہیں لگے گا اور یہ دودھ پھٹ جائے گا یہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یہی ہمیں یہاں پہ کرنا تھا دودھ کو لیدہ کر دینا تھا اور پانی کو لیدہ کر دینا تھا تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو دودھ اچھے سے پھٹ چکا ہے اس کی گھٹلیاں بن چکی ہیں اور پانی یہاں پہ بلکل لیدہ ہو چکا ہے یہی ہمیں کرنا تھا اب یہاں پہ آگ کو ایک دفعہ پھر سے تیز کر لیں یا آپ اسے سلو آگ پہ جیسے بھی پکانا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اب ہم نے اسے اتنا پکانا ہے کہ یہ پانی آدھا رہ جائے تو یہاں پہ میں نے آگ کو تیز کر کے اسے تقریبا پندرہ منٹ کے لیے پکایا پندرہ منٹ پکانے کے بعد پانی اس کا آدھا رہ گیا تو پانی کو ہم نے بلکل خوشک نہیں کرنا بلکہ آدھا کرنا ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آدھا پانی رہ چکا ہے اور آدھا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم نے جو پیسٹ بنا کے رکھا تھا سٹارٹ میں وہ اس کے اندر ڈال دیں گے تو وہی پیسٹ ہے جس کو ہم نے کوکو پاورڈر آٹے میدے اور دودھ کے ساتھ مکس کر کے بنایا تھا تو یہ پیسٹ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈالتے جائیں چمچ چلاتے جائیں تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اب اچھے سے مکس کرنے کے بعد مزید اسے اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی بلکل خوشک ہو جائے یہاں پہ اسے بہت زیادہ نہیں پکانا پڑے گا بلکہ پانی جلدی ہی خوشک ہو جائے گا اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس کے اندر سے سارا پانی خوشک ہو چکا ہے جب یہ اس کنڈیشن میں آ جائے اور اس کے اندر پانی بلکل خوشک ہو جائے تو یہاں پہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو کپ چینی چینی کو بھی اچھے سے مکس کر لیں جیسے جیسے چینی پکے گی چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی ہمیں اس پانی کو بھی خوشک کرنا ہے لیکن چمچ آرام سے احتیاط سے چلانا ہے یہ نیچے بھی نہ لگے اور چینی کا پانی بھی خوشک ہو جائے یہاں تھوڑی دیری لگے گی چینی کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا بہت اچھی سی خوشبو اور ٹیسٹ کے لیے میں نے اس کے اندر چار سے پانچ کترے الائچی ایسنس ڈالا ہے آپ پیسوی الائچی بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور ثابت الائچی بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کر دیں اب اسے مزید پانی خوشک کرنے کے لیے ہم نے چمچ چلا چلا کے ہی پکانا ہے تاکہ یہ نیچے بھی نہ لگے اور چینی کا پانی اس میں سے اچھے سے خوشک ہو جائے جب چینی کا پانی اس میں سے خوشک ہو جائے گا تو یہ ایک لیزدار شکل میں آ جائے گا اور یہ چپ چپا سا بن جائے گا چینی ڈالنے کے بعد ہم نے اسے چمچ چلا چلا کے ہی پکانا ہے چمچ چلانا چھوڑنا نہیں ہے تاکہ یہ نیچے بھی نہ لگے اور یہ بہت اچھا اور مزیگا تیار ہو جائے یہ جتنا چپ چپا اور لیزدار بنے گا اتنا ہی زیادہ یہ مزے کا بنے گا چینی کا پانی اس کے اندر سے بلکل خوشک ہو چکا ہے اور یہ بلکل چپ چپا سا بن چکا ہے اور جس طرح کا بلکل حسون حلوے کو ہونا چاہیے یہ ویسا ہی بنا ہے ابھی اس کی بنائی رہتی ہے اس کے اندر گھیڑا لنا رہتا ہے جب چینی کا پانی بلکل خوشک ہو جائے اور یہ اس طرح سے لیزدار سا بن جائے تب ہم اس کے اندر گھیڑا لیں گے میں نے یہاں پہ آدھا کپ دیسیگی کا استعمال کیا ہے میں نے یہاں پہ ایک کپ دیسیگی لیا تھا لیکن اس میں سے آدھا ہی ڈلا پورے کا پورا نہیں ڈلا تھوڑا سا گھیز کے اندر ڈالتے جائیں اور اسے مکس کرتے جائیں یہاں میں اسے بھوننا نہیں ہے صرف مکس کرنا ہے جب پہلے والا گھیز کے اندر مکس ہو جائے تو مزید تھوڑا سا گھیز کے اندر ڈالیں اور اسے مکس کر لیں بس یہی اس کا طریقہ ہے یہاں پہ اسے ہم نے بھوننا نہیں ہے اگر آپ اسے تیز آنکھوں پر بھونیں گے تو یہ حلوہ سخت ہو جائے گا اچھا نہیں بنیں گا یہاں پہ آدھا کپ گھی اس کے اندر ڈالائے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالائے اور اسے مکس کی ہے گھی کو صرف مکس کرنا ہے بہت زیادہ نہیں بھوننا حلوہ سخت ہو جائے گا تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوگا اس لئے رام رام سے گھی کو مکس کر لیں جب گھی اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائے نظر آنا بند کر دیں اور حلوہ کڑاہی کے کنارے بلکل چھوڑ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ حلوہ ہمارا بلکل تیار ہے آگ کو بند کر دیں حلوہ ہمارا تیار ہو گیا ہے آگ کو میں نے بند کر دیا اور اسے روم ٹیم ٹریجر پر تھوڑا تھنڈا کر لیں اب اس کے کیوبز کارنے کے لئے بیکنگ ٹری لے لی ہے اس کے اندر بٹر پیپر لگا لیا ہے آئل کے ساتھ بٹر پیپر کو سیٹ کر لیا اور اس کے اوپر اس حلوے کو ڈال دیں آپ اس حلوے کو ایسے بھی سرب کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کے کیوبز کارنے کے بھی سرب کر سکتے ہیں یہاں پین میں حلوے کو اچھے سے سیٹ کر دینا ہے آپ بٹر پیپر لگانا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے بٹر پیپر نہ بھی لگانا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ حلوے کو اچھے سے چمچ کے ساتھ سیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈرائی فروٹس آپ نے اپنی مرضی کے ڈال لینے ہیں یہاں پہ میں نے بادام کاجو اور پستا ڈالے ہیں آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی ڈرائی فروٹس اس پر ڈال سکتے ہیں چمچ کی مدد سے ان کو بھی تھوڑا تھوڑا سا دبا دے تاکہ یہ حلوے کے اوپر اچھے سے سیٹ ہو جائے تو یہاں پہ اچھے سے حلوے کو سیٹ کرنے کے لیے اب ہم نے اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے چاہے تو اسے روم ٹین پرچر پر چھوڑ دیں چاہے تو اسے فریج میں رکھ لیں چاہے تو اسے فریزر میں رکھ لیں لیکن فریزر میں رکھ کے آپ بھولنا جائے گا کیونکہ ہم اسے جمانہ نہیں ہے صرف تھوڑا سا تھنڈا کرنا ہے یہاں پہ میں نے اسے تھنڈا ہونے کے لیے کچن کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دیا تھا اس کے بعد جی اس کو میں نے بٹر پیپر کی مدد سے آرام سے نکالا باہر اور اس کے کیوبز کارٹ لیے وہ آپ کی مرضی ہے آپ اسے چاہیں تو کیوبز کارٹ لیں نہ چاہیں تو آپ اسے ایسے بھی باہل کے اندر صرف کر سکتے ہیں بہت زبدست اور مزے کا بنتا ہے اس کے لیے کوئی بھی چیز آپ کو بزار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ گھر کے اندر پڑی ہوئی عام چیزوں کے ساتھ اس حلوے کو آپ بنا سکتے ہیں بہت زبدست اور مزے کا بنتا ہے اور سب سے مزے کی بات اس حلوے کی یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی بھی خاص چیزیں استعمال نہیں کی گھر کی عام سی چیزوں کے ساتھ اسے بنائے ہے ٹیسٹ میں یہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے بزار سے زیادہ مزے کا بنتا ہے کیونکہ ہم نے اسے گھر پہ بڑی ہوئی صاف سلطی چیزوں کے ساتھ بنایا ہے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے کسی کیمیکل کا استعمال نہیں کیا ہے بہت زبدست مزے کی بہت ہی آسان سی ریسپی ہے زیادہ مقدار میں بنانا چاہیں تو زیادہ مقدار میں بنا سکتے ہیں کم مقدار میں بنانا چاہیں تو ریسپی کو ہاف بھی کر سکتے ہیں بہت آسان بہت سیمپل بہت جلدی بننے والا حلوہ ہے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی اکسا شیئر کر دیں آپ نہیں بھی بنا رہے کوئی اور بنا لے گا کسی اور کو اچھی اور مزے کی ریسپی مل جائے گی اس کے ساتھ آجی اگر آپ میں چینل پر نئے ہیں تو میں چینل کو سبسکرائب کر لیں میں آپ سے ملتی ہوں پہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ